ماہ رمضان کا تھا صبح کا وقت تھا دس دوست پارک میں گئے ایسے میں ایک دوست کی طبیعت خراب ہو گئی اس کی صورتحال کچھ عجیب سی تھی کیونکہ یہ کبھی ہستا تو کبھی روتا تو کبھی اپنے بال نوچتا تو کبھی اپنے پاؤں کو مرنے لگتا کبھی کچھ تو کبھی کچھ اب اس کو پانی بھی نہیں پلا سکتے تھے کیونکہ اس کو روزہ تھا ان کو لگ رہا ہتا شاید کہ اس کو جنات ہے دو گھنٹے گزر گئے پھر بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی انہوں نے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بھی زحمت نہیں کی اور نہیں ڈاکٹر کو اپنے پاس بلایا اور نہیں کسی ڈاکٹر کو فون کر کے اس بندے کی صورتحال بتائی ان ظلموں نے کال کی تو ایک پیر کو کال کی پیر صاحب نے کہا اس کو کافر جنات ہے اور اس کے ذریعے فساد برپا کرنا چاہتے ہیں لہٰذا آپ اس کو مارو چنانچہ ان ظلموں نے اس بیماری کی حالت میں جو دو گھنٹے سے تڑپ رہا تھا روزہ کی حالت میں تھا اس کو مارنے لگے اتنا تشدد کیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اب ان کو لگا کے جنات چلے گئے ہیں اور اب یہ سکون کر رہا ہے چنانچہ کچھ دیر بعد اس کا روزہ تھوڑا گیا اس کو پانی پلائے گیا اور یہ ہوش میں آ گیا اب بھی انہوں نے زہمت نہیں کی کہ اس کو اسپتہ لے جائے جائے بس اس کو اپنے کمرے تک چوڑ دیا گیا جب اس نے اپنے چہرے کی صورتحال دیکھی تو یہ ڈھر گیا ایک تو چہرہ پر سجن تھی دوسرا خون بھی جم چکا تھا تشدد کی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ میں پلیس میں ان کے خلاف ریپورٹ کروں گا چنانچہ جو نزدیکی پلیس سٹیشن تھا یہ وہاں پہنچ گیا پلیس والوں کو ساری صورتحال بتائی بگر پلیس والوں نے ایکشن لینے کے بجائے کہا کہ وہ ایریا ہمارے انڈر نہیں آتا براہ مربانی آپ دوسرے تانے چلے جائیں اس نے قرائے پر ٹیکسی پکڑی اور دوسرے تانے میں پہنچ گیا دوپیر کا وقت تا بڑے صاحب آرام فرما رہے تھے اس نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بڑی حیمت کر کے بڑے صاحب کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں اٹھے اس نے تھوڑی دیر اور انتظار کیا اور پھر ان کو جگایا تو وہ غصے سے اٹھے ہاں کیا ہے کون ہوں کیا مسئلہ ہے یار میں روزے سے ہوں ڈسٹرڈ مت کرو اس نے کہا سر جی ایک میرے بات تو سنے ارے جاؤ یار دماغ مت خراب کرو تو یہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹ گیا اب اس کو اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے کیونکہ یہ پردیس میں تھا اس کے آنکوں میں آنسو رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے چنانچہ اس نے دوبارہ سے حمد کی اور اس بڑے صاحب آفیسر کو اٹھایا اور بولا اگر آپ نے میری رپورٹ درج نہ کی تو میں آپ ہی کے تانے میں خود کو آکھ لگا دوں گا ارے نہیں پگل ہو گئے ہو کیا رونا بند کرو ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو بتاؤ کیا ہوا تو اس نے اپنی ساری صورتحال بتائی تو آفیسر کو بھی سن کر دکھ ہوا کہ ان ظالموں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کوئی نہ ہم ان کو سبق سکھائیں گے تم ایسا کرو ان کے خلاب اپنی درخواست درج کراؤ باقی ہم دیکھتے ہیں تو یہ لڑکا گیا اس نے پانچ سو روپے برے اور درخواست لکھوائی جو سین اس کے ساتھ ہوا اب درخواست درج ہو گئی تو اب باریتی ایکشن لینے کی تو قانون کے مطابق اس لڑکے کا میڈیکل کرائے گیا تو پتہ چلا کہ اس کی باڑی کئی عرصے سے ڈیمیج ہے تو جب لڑکے سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ جب گاؤں میں میری طبیعت خراب ہوتی تھی تو گاؤں والے سمجھتے تھے کہ شاید اس کو جنات ہے اور وہ چارپائی پر رسی کے ساتھ بند کر مجھے مارتے تھے جب تک میں بے ہوش نہیں ہوتا تھا تب تک مجھے مارتے رہتے تھے فلیس والا یہ سن کر حق کا پکا رہ گیا مطلب اتنا ظلم برداشت سے باہر تھا ہسپتال کی ریپورٹ جب آئی تو پتہ چلا کہ اس کو جنات نہیں بلکہ آسٹریہ نامی دورہ پڑتا ہے اس دوران بندہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جیسے کہ وہ کوئی ڈراما کر رہا ہو یا پھر اس کو جنات ہو برحال پلیس والوں نے ان سب کے نام و نمبرز مانگے ایڈریس وغیرہ اور اس کے بعد انہوں نے کہا اب تم جاؤ آرام کرو ہم ان کو دیکھ لیں گے چنانچہ اس نے اب چین کی سانس لی اور اپنی رہشگاہ کی طرف روانہ ہو گیا شام کا وقت تھا جن کو یہ اپنا دوست سمجھتا تھا وہ اور ان کے بڑے سب ہی کو پتہ چل گیا کہ اس نے تانے میں ریپورٹ درش کرائی ہے تو سب نے ان سے معذرت کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہمیں ماف کر دو یہاں ہم پردیس میں ہیں کون ہمیں چھڑائے گا یہ وہ وغیرہ تو چنانچہ اس نے ان سب کو ماف کر دیا اور اپنی درخاص بھی وپس لیلی